اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیٹ ایکسچینج آنیملز اور انوارمنٹ کیسے ریگولیٹ ہوتے ہیں اگر آپ آنیملز کو دیکھو تو آنیملز کی پاس ڈیفرنٹ میکنیزم ہوتے ہیں جو کہ اپنی باڈی کے اندر تیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ان میکنیزم میں ہمارے پاس سٹرکچر بھی ہو سکتے ہیں فیزیولوجی کر بھی ہو سکتے ہیں اور بہیوئر نیچر کے بھی ہو سکتے ہیں اگر میں سٹرکچر کی بات کروں تو ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے سٹرکچر موجود ہوں گے جو کہ تیمپریچر کو ریگولیٹ کرنے میں ہلپ کریں گے فر ایکزامپل ہماری باڈی کے پاس سویٹ گلینڈ ہے تو سویٹ گلینڈ ہونا یہ وہ سٹرکچر ہے جو کہ آپ کی تیمپریچر کو منٹین کرے گا جیسے انوارمنٹ میں تیمپریچر وارم ہوگا تو سویٹ گلینڈ سویٹ پروڈیوچ کرنے کی وجہ سے آپ کی باڈی کو کھول ڈاؤن کر دے گا یعنی کہ ٹھنڈا کر دے گا بلکل اسی طرح ہماری باڈی کے پاس جو ہوتا ہے وہ پلیج ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی پاس سٹرٹن فیٹی لیئر انسلیشن ہوتی ہے جو کہ انیملز کی باڈی کو کوئل ٹمپریچر پروٹیک کرتے ہیں یعنی کہ ایسا سٹرکچر ہونا جو کہ آپ کو ٹمپریچر ریگولیشن میں ہلپ کرے وہ ہمارے پاس سٹرکچرل ایڈاپٹیشن ہے اس کے بعد باڈی کے انیملز کی باڈی کے اندر سٹرٹن فنکشنز جو ہوتا ہے ان کی چینجنگ ہوتے جس کی وجہ سے اس کو ہم لوگ فیزیولوجیکل ایڈاپٹیشن کہتے ہیں یعنی ویسلز کا خون کا جو ہے وہ زیادہ تر سکن پر آجانا جب گرمی زیادہ ہو یا سردیوں کے اندر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کا تھنڈے ہونا یہ وہ فیزیولوجیکل ایڈاپٹیشن ہے جس کی وجہ سے انیملز جو ہوتے وہ اپنی تیمپریچر کو منٹین کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے اگر انیملز کو دیکھو اور سرٹن برڈز کو دیکھو تو وہ اپنے پروں کو پھلا لیتے ہیں جب بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے پھلانے سے کیا ہوگا کہ ان کے پروں کے درمیان جو ایئر ہو گئے وہ ٹرپ ہو جائے گی اور ایئر ایک طرح سے کمبل کا کام کرے گی جو کہ ان کی باڈی کو ایکسٹرا ہیٹ جو ہے وہ ان کی باڈی کے اندر ٹرپ کر دے گی اور باہر انوارمنٹ پر ریلیز نہیں ہونے دے گی تو یہ وہ سرٹن فیزیولوجیکل یہ آپ کی باڈی کے اندر سرٹن ڈیاکشنز یا میکینیزم ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ہیٹ ریگولیشن میں ہیلک کر رہی ہوتے ہیں پھر آتے ہیں ہمارے پر بہیوریل چینجز اب جیسے اگر آپ کو گھر میں لگ رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے پنکھے کے نیچے جاؤ گے دھوپ سے بچو گے یا سایہ تلاش کرو گے اور اگر آپ کو ٹھنڈ لگے گی تو آپ کوشش کرو گے کہ آپ جو ہے وہ اپنی باڈی پوسٹر کو ایسا کر لو کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بگلوں کے اندر ڈال لو یا اپنے ہاتھوں کے اس طرح سے مس لو تو یہ ساری کنڈیشنز آپ کی بہیوریل چینجز ہیں تو جیسے ٹمپریچر گرام ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس حضاب سے آپ کی جو بہیور ہے اس میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ بہیور چینج آپ کی باڈی کے اندر ٹمپریچر ریگولیشن کو ہلپ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کی سٹرکشورل فیزیولیجیکل اور بہیور ایڈاپٹیشن کے تھو آپ کے آنیملز انکلوڈنگ ہیومن اپنے باڈی کے اندر ٹمپریچر ریگولیشن کرتے ہیں